اگلے چوبیس گھنٹے کے دورار ایران کے دو بہت بڑے ہتھیاروں کو لے کر اسریل اور امریکہ میں رپورٹ پہنچنے والی ہیں اسریل کو ڈڑانے کے لیے ایران نے بہت بڑا فیصلہ کیا ایران نے دراصل دو بہت ہی خطرناک خوفناک ویپن سسٹم کو اب تک چھپا کر رکھا ہوا تھا لیکن اچانک انہیں سامنے لاکر ایران نے اپنا ارادہ صاف کر دیا موسیقی ایک طرف غازہ پر بمباری ہو رہی ہے دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر علی خامنےی کے دورے نے اسرائیل کو خوف سے بھر دیا ہے ایک طرف اسرائیل پر بم گر رہا ہے دوسری طرف ایران سے آئی ان تزویروں نے نیتن یاہو کی سینہ کا دل بیٹھا دیا ہے ایک طرف غازہ سے اڑھتا دھول اور بارودی دھماکے کا دھواں ہے دوسری طرف تہران کا ہائی پروفائل اٹھا ہے جس پر اسرائیل سے لے کر امریکہ تک سب کی نظریں ہیں اس سڑے میں کیا ہے اس سے پہلے گسے سے اوپلتا ہوا پشن ایشیا دیکھ لیجئے یہ ایران کی راجدھانی تہران ہے اسرائیل کا جھنڈا جلائے جا رہا ہے خازہ میں بمباری قریب تیرہ ہزار لوگوں کی موت اور ان میں پانچ ہزار بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر پورا پشن ایشیا ایک بڑے یدھ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایران پر پبلک کا دباؤ بہت زیادہ ہے تہران میں روز پردرشن ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی کو اس اڈے پر جانا پڑا جہاں ایران کے سب سے خطرناک ہتھیار رکھے گئے ہیں یہی سے نکلی کے تصویر پوری دنیا میں وارل ہو رہی ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی کے سامنے ہے ایران کا سب سے خطرناک ڈرون جس کا نام ہے غازہ اس ڈرون کو ایران کا سب سے پاورفل لیڈر کیوں دیکھ رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں اس کے مطلب نکالے جا رہے ہیں ایران نے غازہ نام کا جو ڈرون بنایا ہے یہ دو ہزار کلومیٹر کے دائرے میں آپریٹ کر سکتا ہے یہ 35 گھنٹے تک ساڑھے تین سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے اڑان بھر سکتا ہے 35 ہزار فیٹ کی اونچھائی تک اوڑ سکتا ہے اور سب سے خاص بات کہ یہ 13 میسائل لے کر اڑھ سکتا ہے ایران نے اس ڈرون کا نام بہت سوٹ سمجھ کر رکھا ہے 2021 میں اس ڈرون کو لانچ کرنے کے بعد اب اسرائیل کی بمباری کے بیچ غازہ ڈرون کو دنیا کے سامنے ایک بار پھر لانا یہ ایران کی طرف سے بہت بڑا سندیش ہے خاص کر جب اس کے ساتھ خامنائی کی فوٹو پوری دنیا میں وائرل کی جا رہی ہے لیکن خامنائی که تارگیت پر اس وقت امریکا اور اسرائیل سیزادا عرب والد که بودیش ہیں جو اس وقت غازہ پر بمباری کو دیکھ کر خاموش بیتے ہوئے ہیں مسلمان توی مجامع و توی ازارات و اینا محکوم میکنن گاهی حالا بعضی محکوم هم نمی کنن بمباران ها رو اینا رو بعضی محکوم میکنن این کافی نیست باید این جریان و شریان حیاتی رژیم سعیونیسی رو باید قطع کنن باید نگذارن که نفت و انرژی و چه و کالا و امثالی اینا نباید بگذارن بارد رژیم سعیونیسی بشه روابط سیاسیشون رو لاعقل بری مدت محدود ظاہر ہے ایران کی شکایت اس وقت سعودی عرب سی ہے اور ساتھ میں ان سبھی اسلامیک دیشوں سے جو ریاد میں کٹھا ہو کر بھی اسرائیل کو گھیرنے میں ناکام رہے تب سے اب تک غازہ میں کئی اور ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے خامنین نے جو کہا اسے عام بھاشا میں ٹوپی ٹرانسفر کہا جاتا ہے ویسے سچ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی سینہ لگاتار غازہ میں آپریشن کر رہی ہے اسے روکنے کے لیے اسلامیک دیشوں کی بیٹھک کا نتیجہ سفر یعنی زیرو نکلا ہے مجد ان ننتقل لوقت انطلاق النار خورا مجد ان تدخل المواد الانغازی وشادات خورا مجد ان تجنب مزید من القتل و امیزار للمدنین ورائینا اعجاب مهیلہ من المدنین تسکت حتى الان ونازمنا امام تطورات خطيرة وعزمت اس پیچ اسرائیل اور امریکا کو بڑی چنوٹی چار ایج سے مل رہی ہے یہ چاروں ایج اسرائیل اور امریکا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں ان چاروں ایج کے بارے میں بہت گوھر سے سمجھئے گا کیونکہ ان چاروں ایج کو ایران کا پورا سمرتن ہے ایج سے حماس ایج سے ہزبولہ یعنی لیبنن کا ملیشیا ایج سے ایراک کا ملیشیا حجد الشابی ایج سے ہوتی یعنی یمن کا ودروہی گھٹ اس وقت لیبنن اور ایزرائیل کے بارڈر پر ایسا یود چل رہا ہے کہ غازہ میں ہو رہے حملے چھوٹے لگیں گے یہ ایزرائیل کے قبضے والے علاقے میں اس کی سینہ کے اڈے کے حالت ہے یہاں پر ہزبولہ نے اپنی بورکان مسائل سے حملہ کیا رپورٹ ہے کہ ہزبولہ نے ایزرائیل کے ٹھیکانوں پر چھار بورکان مسائلیں دا کی اور اس کے بعد یہاں کے حالت دیکھئے ہزبولہ نے اپنی سب سے خطرناک سنائپر فورس اتار دی ہے ہزبولہ نے اپنے انٹی ٹین دستوں کو ایزرائیل کی پوشٹ پر لگاتار حملوں کا آرڈر جاری کیا ہے ایزرائیل کے کئی شہر ٹارگٹ پر ہیں غازہ میں بمباری کے خلاف ہزبولہ اور ہوتھی دونوں نے اپنے ہتھیار گودام کھول دیا ہے یمن اب ایزرائیل کے سمدری جہازوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن ایسے حملوں اور غازہ پر بمباری جاری رکھنے کے بیچ نیتانیاہو نے اپنا وار ٹرینگل تیار کر لیا ہے نیتانیاہو کے وار ٹرینگل میں سب سے بڑا کونہ غازہ میں ہماس کا پوری طرح خاتمہ ہے نیتانیاہو کے وار ٹرینگل میں دوسرا بڑا کونہ لیپنن میں ہزبولہ کا انتھ ہے جبکہ نیتانیاہو کے وار ٹرینگل کا تیسرا سب سے خطرنا کونہ ہے سیریا جہاں سے ایراک کا ملیشیا حجد الشابی اسرائیل کے بارڈر تک پہنچ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ سیریا پر اسرائیل کے ائر فورس نے حملے تیز کر دیا ہیں یہ تینوں جگہ اسرائیل کے بارڈر سے لگے ہوئی ہیں اور اسرائیل انہیں اپنے خلاف سب سے بڑا خطرہ مانتا ہے اس وقت پشی میشی همیں جو بھی ہو رہا ہے وہ دو کمپوں کے بیٹ چل رہا ہے ایک طرف ازرائیل اور امریکا اور دوسری طرف ایران اور اس کے ساتھ ہی ملیشیا جہان در برابر امریکا متحد است نفرت از امریکا سراسرا افکار امومی آلم را فرا گرفت است امریکا امروز بیش از هر زمان دیگری در جہان منزوی است این یک شکست سیاسی بھرو یا امریکا ازرائیل کے جوابی ہم لوگوں کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ازرائیل اب پیچھے ہٹے گا اس کے راستے میں جو آئے گا ازرائیل اب اسے مٹانا چاہتا ہے پھر چاہے وہ ہماس ہو حسبولہ ہو یمن ہو یا پھر ایران ازرائیل کا ارادہ پکا ہے جو اس سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کھی ایران میں ازرائیل کو لے کر اس وقت بہت گصہ ہے ایران کے جنرل اب تک ازرائیل کی بمباری کو لے کر بہت آکرامک باشند دیتے آئے ہیں لیکن ازرائیل کو درہ نہیں پائے نرب امریکا به انگیلیس به آلمان و فرانسه مشخصن و بعضی دولتهای منافق در کنار آنان اینها یک شکست اخلاقی عظیم را در جهان تجربه کردن اما آنها باید بدانن هیچیک از این اقدامات مانعی نیست آملی نیست برای نجات سحیونیستان